نمسکار ای ٹی وی بھارت میں بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور اس وقت آپ سے مخاطب ہوں میں پریشاند پانڈے ہمارے ساتھ دو دگج موجود ہیں ایک طرف ارجن رام پال ایک طرف سونو سود اور فلم بڑی خاص ہے پلٹن ایک ایسی انکہی کہانی اگر اتحاس کی ہم بات کرتے ہیں تو کئی بار دوکیمنٹیشن میں کئی بار فلموں میں بہت ساری پاپلر باتیں کہی جاتی ہیں کسی وشیش یودھ کی بات کہی جاتی ہے لیکن یہ ایک ایسا یودھ ہے جس کے بارے میں یقین مانی ہے میں اس انٹیویو کرنے سے پہلے بھی بہت سی چیزیں کھنگالنے کی کوشش کی لیکن بہت کم ڈاکیمنٹیشن موجود ہے سال انیس سو سٹھ سٹھ اور زیادہ باتیں میں نہیں کروں گا ہمارے ساتھ دو خاص لوگ ہیں انیس سو سٹھ سٹھ انیس سو باسٹھ ہمیشہ لائم لائٹ میں رہا ارجن لیکن انیس سو سٹھ سٹھ کہتے ہیں کہ شاید اس وقت دیش کی پراتمکتائیں کچھ اور تھیں پرائیٹیز کچھ اور تھیں آپ لوگوں کو کیا اس فلم سے جھوڑنے سے پہلے اس گھٹنا کے بارے میں پتا تھا نہیں بالکل نہیں ایچلی مجھے کوئی ناللج نہیں تھا اس کا اور جب جے پی سر نے بتایا کہ ایسا حادثہ ہوا تھا جہاں پر ہم نے چینیوں کو ہرایا تھا اور اگر ہم وہ نہیں کرتے تو شاید سکھیں ہمارے حادثے نکل جاتا تھا کیونکہ سکھیں مسوکت ہندوستان کے ساتھ نہیں تھا اور وہاں کے راجہ نے ہمارے فوج کی مدد مانگی تھی ہمارے دیش سے مدد مانگی تھی ہم نے ہمارا فوج وہاں پر بھیجا تھا انیس سو بارسٹ میں جو ہوا تھا وہ میرے حساب سے تو ایک جنگ تھا ہی نہیں جنگ تب ہوتا ہے جب دونوں کنٹریز الارٹ ہوتے ہیں دونوں دیشوں کے فوج الارٹ ہوتے ہیں سیمہ پر جہاں پر کوئی کونفلکٹ ہوتا ہے انیس سو بارسٹ میں یا انیس سو ساٹھ میں یو این میں پندیت نہرو جی تو جا رہے تھے کہ انہوں نے ماؤ کا نام انیشیٹ کیا تھا کہ انہیں یو این میں دیا جائے تاکہ ہم رشتے اچھے بنائیں چین کے ساتھ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ چین ہمارے ہم پر اٹیک کرے گی اور سرڈن دی ایک سپرائز اٹیک ہوا تو میرے خیال سے اٹوزا انفیب ہوا مگر 1967 میں جو ہوا نا وہاں پر دونوں تیار ہیں اور وہاں پر ہم نے واقعی میں ایک بلڈی نوز دیا چینیوں کو اور اس کے بعد سکم ہمارا حصہ بنا اور ہمارا جو دیش کا نقشہ ہے وہ اس لئے اس حساب سے سنو جب ہم یدھ پہ آدھارت فلموں کی بات کرتے ہیں تو ہم ویسٹ کی اور بہت دیکھتے ہیں لیکن جی پی دتا صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ یدھ پہ ٹیکنالوجی ان کی فلموں پر حاوی نہیں ہوتی ہے ان کی فلموں میں خاص چیز ہے جذبات سینکوں کی منو دشا کہ آخر وہ سینک یا اس کا پریوار اس وقت کس ستی سے جوج رہا تھا تو آپ کے لئے جی پی دتا کے ساتھ کام کرنا اور ان سب سے سے گزرنا آپ کیا کچھ لے کر آئے ہیں اس فلم جنگ جو ہوتا ہے صرف ایک فوجی نہیں کرتا جو بارڈر پہ رہتا ہے ایک جنگ اس گھر میں بھی رہتی ہے جو اس پریوار کے اندر جو اس کا صدصہ ہوتا ہے اس کے بنا جو لوگ جیتے ہیں جی پی سر وہ ان اموشنز کو اتنی اچھی طرح کیپچر کرتے ہیں کیونکہ ان کے خود زندگی میں انہوں نے ایکسپیرینس کو ان کے بھائی نے خود شہادت شہید ہوئے تھے اور ایک بھائی ہی وہ اموشن پردے بھی لے کے آسکتا ہے جس نے خود وہ زندگی جی ہو اور جب آپ ان کی فلمیں کرتے ہیں وہ کام اتنا آسان کر دیتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ریال گن پکڑا دیتے ہیں اس میں ریال بولٹس ہوتی ہیں آپ کے پیچھے پانچ سو چھ سو ریال فوجی ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ریال جنگ جل چل رہی ہے یا آپ ایک پوری وار بیٹل کے لیے جانے والے ہیں تو کافی چیزیں کافی آسان ہوتی ہیں آپ فلم نہیں بناتے آپ ایک ایسا ایکسپیرینس دینا چاہتے ہیں آرڈینس کو تاکہ زندگی انہیں یاد رہے آج ہم بورڈر کی بات کر رہے ہیں اسے کہ لوگوں کے ذہن میں آج ہی بسی ہوئی ہیں جب پندرہ سال بعد ایک فلم میکر واپس ایک وار کی کہانی بتانا چاہتا ہے تو آپ کو اس فلم دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے کہ اس کو بناتے بناتے پندرہ سال کیوں لگے ارجن ایک چیز ہوتی ہے کہ فلم میں جو ہم کاس دیکھ رہے ہیں اس میں ایکسپیرینس اور نئے ٹیلنٹس دونوں کا ایک بلینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے اور ان سب کے باوجود ایک چیز ہے کہ یہ فلم جو بھروسہ قائم کر رہی ہے وہ اس ایک نام پہ جے پی رتتا آپ اگر میری جانکاری درست ہے تو آپ نے ایک فلم جو تھی لکش آپ کرنے والے تھے کنی وجہوں سے نہیں آپ کر پائے تھے تو اس بار وہ تھا من میں کی نہیں کم سے کم وار فلم میرے حق میں ہے ہاں جب لکش آئی تھی میرے پاس تو اس وقت ایک سین تھا کہ میں آم کھانے والا ہوں اور میں آم سے نفرت کرتا ہوں میں نے نہ کر دی پچھر کو مگر نہیں میں مزاک کر رہا ہوں وہ نہیں ہوئی بیٹھی نہیں کئی نہ کئی مگر جی پی سر کا میں بہت بڑا فین ہوں جس طریقے سے آمی کو سمجھتے ہیں آم فوسس کو سمجھتے ہیں جتنی عزت کرتے ہیں آم فوسس کی شاید کوئی ڈریکٹر یا نردیشک نہیں کرتا آہ اور ان کی ٹھلیجی تھی انہوں نے بارڈر بنائی ایل او سی بنائی اور پلٹن کے ساتھ وہ ٹھلیجی کمپلیٹ کر رہے تھے تو اور ہماری ایک چرچہ ہوئی تھی ایک دوسری فلم کے لئے بھی جو بن نہیں پائی آہ تو جب انہوں نے آہ پلٹن میں لیفٹن کورنل رائسنگ کا جو کردار ہے وہ مجھے دیا آہ اور جب میں نے یہ آہ کہانی سنی تو مجھے لگا واؤ this is really a great way to complete a trilogy of a maestro کیونکہ وہ واقعی میں اے وار فلم کے maestro ہیں وہ لیجنڈ ہے اور آہ آہ ایسیہ ہم بہی بہی لکی تو have have him select me سنو آہ لڈاک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فلمیں جب وہاں شوٹ ہوتی ہیں تو بہت اگزوٹک لوکیلز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں یودی کی فلموں کے ساتھ یہ ہے کہ بندوکیں ٹھنڈی ہو جائیں گی یودی کی فلموں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو وہ لگزری نہیں ملنے والی تو چنوٹی تو یہ ہے اس کے باوجود کیا چیز ہے جو اتنے ساری کاس کے ساتھ وہاں ڈٹے رہنے کو مجبور کرتی ہے یا فلم سے مجبور کرتی ہے مطلب مضبوطی سے آپ کو وہاں واقعی دیکھیں جب آپ پلٹن جیسی فلم بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہندوستان میں کوئی آپ کو ایکچال ریل فیل ہوگا کہ ایک فوجی کیا زندگی جی رہا ہے آپ یہاں پر فلم سٹی میں کسی پہاڑوں کے اوپر وار فلم نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہوگا جو ایکٹرز جب دو تین دن میں گئے یوں مارے جو فیسز سے جل چکے تھے یوں سکن کا کلر بدل چکا تھا ٹکچر بدل چکا تھا اور وانیٹی وانس نہیں کچھ نہیں آپ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے وہاں پر سیدھ ہے ٹیرین سے اتنا اُلٹا اُلٹا کہ آپ چیئر بھی نہیں رکھ سکتے تو سب یہ جتنی مشکلوں سے جب آپ گزرتے ہو تو آپ کو ایکچال پتہ چلتا ہے کہ جب کمینڈر ٹریننگ شروع ہوتی ہے تو ایکچال ٹریننگ ہونی چاہیے ان فلموں کو شوٹ کرتے سمیں آپ کی ایکچال ٹریننگ ہوتی ہے ہر روز آپ یہاں سے وہاں بھاگیں گے تو آپ کو سانس سٹڈ جائے گا آپ بات نہیں کر سکتے بیٹھلیس ہو جاتے ہو آپ کی ڈیالوگ ڈیلیوری بدل جائے گی ٹھنڈ میں آپ گانا گانا چاہتے ہو لیکن آپ موہ سے آواز نہیں کھل گی آپ کا موہ نہیں کھل گا یہ جو سب ہوتے ہیں وہ تب ہی ایکسپیرینس ہو سکتے ہیں جب آپ لوکیشنز میں جاؤ یا تو آپ کمپٹس لے لو یا آپ ریالیسٹک فلن بنا لو تو ای ٹھنڈ ایک ایسے ڈیریکٹر ہے جو سیکس پہ بلیو کرتے ہی نہیں شوٹ کرنا ای ٹھنڈ اچھا ہی اچھا ہی وہ اکٹوبر نیمبر دیسیمبر جیسے مہینے ہو جو مائنس بیس مائنس تیس تیسری کی تیمپریچر ہوتا ہے لیکن پورا یونٹ کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں وہاں پر اچھا ہی وہاں پر سب سے ادھا چیلنج یہی ہے کہ آپ جس فیزیک کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں وہ کائم رہے تو اس کے لئے کیا کچھ آپ لوگ وہاں وشیش کر رہے ہیں اچھا ہی اچھا ہی اچھا ہی اچھا ہی ہم گئے with good physique یعنی ہٹے کٹے ون کے گئے تھے بکوز آپ آپ کے comfort zone سے جا رہے ہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے فلم میں بھی کہ یہ پلٹر اس جس بین پوسٹڈ ہے مگر جس طریقے سے ہم نے ورکاوٹ کیا شوٹنگ کے دوران جیسے کہ سونو کہہ رہے تھے کہ آپ sunburn ہو جاتے ہو آپ کا چہرہ جل جاتا ہے ہم لوگ ایکسرسائز بہت کرتے تھے وہاں پر جس ٹو ستے فٹ کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہمیں فٹ رہنا پڑے گا اور اس دوران ہمارا ویٹ لوس بھی ہونے لگا ہم فٹ بھی ہونے لگے ایک رگیڈنس بھی آنے لگے تو وہ ترین جو کرتا ہے آپ کے ساتھ اور I think that really helped in the body language in the film also کہ آپ دیکھتے رہتے ہو کہ یہ لوگ ایک تائم لابس ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ they're also changing with each frame they're getting smaller thinner کیونکہ لکی لی JP سار جب شوٹ کر رہے تھے وہ ایک لینیر format میں شوٹ کر رہے تھے film he was not شوٹنگ کی پہلے کلائمیکس کر دیا پھر ایسے کر دیا he moved us towards the climax which was very beneficial سنو Ladakh کی بات کی جائیں تو Ladakh کو location کے لیہا سے بہت explore کر لیا گیا ایک actor یا artist جب ایسی location پہ ہوتا ہے تو اس کی observation بھی چلتی رہتی ہے آپ Ladakhی لوگوں سے بھی ملے ہوں گے یا سینکوں سے وہاں جو ڈٹے ہوئے ہیں تو کیا من میں کوئی خیال آئے کہ کوئی Ladakh کی اپنی کہانی کہی جائے یا آئے پردے پر یا اسی خواہش ہے دیکھیں بڑا کمال لگتا تھا ان کو دیکھ ہمارے ساتھ جتنے سولجر سے وہاں پہ Ladakh سکاؤٹ ان کے بڑے سولجر تھے میں جب ان سے بات کرتے تھے کیوں زیادہ Ladakh سکاؤٹ انہوں نے بولا کہ یہ لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں اسی لئے لوگ سروائیو کرتے ہیں ایسی کنڈیشن سے اتنی تھنڈ ہوتی تھی کہ اگر گاڑی شیشہ بھی نیچے ہوتا تھا اور ٹرائیول کرتے تھے ایسا کوئی فلم ایکر ضرور سوچ رہا ہوگا کہ ان کی کہانی بھی کیسے کہی جائے مجھے لگتا کہ جب فلم ایکر لڈاک جاتے ہیں جتنے لوگ نے کمال کی فلم بنائی ہیں لڈاک کو ایک جگہ ایسی ضرور بولتا ہے ایک بار جانا ضرور ہے ارجن آپ فلم بناتے بھی ہیں اور حال فلحال جس طرح ہم نے ڈیڈی میں دیکھا کہ مطلب اس طرح کی فلم جب کوئی ایکٹر بیک اپ اسے کرے تو بھروسہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کے حق سے آنے والے وقت میں ہم کیا سرپرائز دیکھنے والے ابھی پلٹن دیکھ لیجئے پہلے ساتھ سپٹیمبر کو یہ ریلیس ہو رہی ہے اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ اگلی فلم کونسی ہوگی ایسے تین چار فلمیں ہیں جو میں سائن کر چکا ہوں مگر کونسی فلم پہلے فلور پہ جائے گی وہ مجھے پتہ نہیں موسی پرابلی ایک ہورر جانر کی فلم ہوگی وہ بہت ہی الگ ہوگی فرم ایبیتن ایلس ایلس تو شاید میں وہ فلم کروں گا پہلے سنو تین چار فلمیں رہیں گے آنے والے مہینوں میں ابھی شروع جائے ہم بھی کچھ کر لیں گے بہت بہت شکریہ اس خاص باتچیت کے لیے امید کرتے ہیں پردے پر پلٹن بہتر اور بہتری منے تینکیو